دوستو انور بھائی نے جب بھاویش کو اور ملند کو پڑھوایا تو یہ اعلان کیا تھا کہ شائری اتر پردیش میں ہی نہیں ہو رہی ہے بلکہ گجرات میں بھی ہو رہی ہے میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں کہ شائری کہیں بھی جا رہی ہے یعنی کہ شائری جیسے وہ کرے تھے کہ کہیں جا رہی ہے تو کہیں بھی جا رہی ہے اور سنی بھی گجرات میں جا رہی ہے بہت اچھے نواز بھائی واہ 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 بے شک رہت بھائی ذرا سی اجازت چاہیں گے نہیں نہیں دیکھئے یہ تھوڑا سا ملویس میں اجازت چاہتے ہیں نہیں نہیں اگر یہ بات تھوڑا میرے خل سے مناسب نہیں ہے بڑے ہیں آپ ہم احترام کرتے ہیں آپ کا چلیے میں یہاں سے ارز کرتا ہوں کہ دوستو ہم کئی روز سے لندن میں ہیں مختلف جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور بہت سارے میزبان ملتے ہیں ہوسٹ ملتے ہیں رمیش بھائی کی فیملی کا کمال یہ ہے کہ جب کوئی یوز پلیٹ اٹھا کے لے جاتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کون ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی ملازم ہو کوئی نوکر ہو پتہ چلتا ہے کہ رمیش بھائی کی فیملی کا بیٹا ہے یہ بہو ہے یہ فیملی میمبر ہیں تو میں باپو کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسی جگہ پر کتھا کی ہے کہ جہاں ایسی میزبانی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک چھوٹا سا اور اعلان کرنا چاہتا ہوں کل میں نے دنیا کے ایک بڑے اسلامی چینل سے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ باپو کہتے کیا ہیں تو میں نے کہا کہ پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ باپو ہندووں کی بات کرتے ہیں لیکن میں نے تین چار روز جو سنا باپو کو تو مجھے ایسا لگا کہ باپو تو مسلمانوں کی بات بھی کرتے ہیں بدشتوں کی بات بھی کرتے ہیں جینیوں کی بات بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انسانوں کی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں اس دنیا کے سب سے بڑے اسلامی چینل نے مجھ سے کہا کہ ہم ایسے مہند سے بات کرنا چاہتے ہیں ایسے سند سے بات کرنا چاہتے ہیں آخری بات جو ہے انہوں نے کہا نہیں بات نہیں کرنا چاہتے ہم بات سننا چاہتے ہیں صرف ہم ریکارڈ کریں گے باپو کو ہم کوئی سوال نہیں کریں گے میں نے باپو سے آج یہ گزارش کی باپو نے اس کو قبول کیا یہ ایک بڑی بات ہے دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی ستمگر ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا امیرو کچھ نہ دو تانے تو مد دو ان فقیروں کو ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا امیرو کچھ نہ دو تانے تو مد دو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا بھائے زندہ باد واہ 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 بہت اچھے نواز بھائی واہ 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 ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا امیرو کچھ نہ دو تانے تو مد دو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا ذرا سوچو اگر ایک شیر اور سناتا ہوں رمیج بھائی شیر ملہدہ فرمائے ارض کرتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا اور راز ایک شیر اور سناتا ہوں کہ راز پہنچے ہمارے غیروں تک شعبید بھائی راز پہنچے ہمارے غیروں تک مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے راز پہنچے ہمارے غیروں تک مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے شیر ارض کرتا ہوں کہ اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے مانا کے کرم ہے یہ لیکن یہ کرم کم ہے اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے مانا کے کرم ہے یہ لیکن یہ کرم کم ہے اور دیوار گرانے میں دشمن بھی مرادب کر دیوار گرانے میں دشمن بھی مرادب کر دیوار کے گرنے کا اس واسطے گم کم ہے بہت اچھے نواز بھائی کیا کہنے دیوار گرانے میں دشمن بھی مرادب کر دیوار کے گرنے کا اس واسطے گم کم ہے اور بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا اب شیر دیکھئے کہ بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں گھر نہیں ہے کیا تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا اور یہ بھی شیر ملہدہ فرمائے دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو رابطہ کہتے ہیں سمپر کو کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے اور میں اپنے بچوں کی خاطر ہی جان دے دیتا وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے اور میں اپنے بچوں کی خاطر ہی جان دے دیتا مگر غریب کی جان کا معافظہ کم ہے بہت اچھے نواز بھائی کیا کہنے ہیں میں اپنے بچوں کی خاطر ہی جان دے دیتا مگر غریب کی جان کا معافظہ کم ہے اور سفر میں مشکلیں آئیں تو جرہ طور بڑھتی ہے سفر میں مشکلیں آئیں تو جرہ طور بڑھتی ہے کوئی جب راستہ روکے تو ہمت طور بڑھتی ہے کوئی جب راستہ روکے تو ہمت طور بڑھتی ہے اور بابو شیر ارز کرتا ہوں کہ کوئی جب راستہ روکے تو ہمت طور بڑھتی ہے اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر شکریہ شکریہ کہ سفر میں مشکلیں آئیں تو جرہ طور بڑھتی ہے کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے اور گجرات کو شیر سناتا ہوں کہ سفر میں مشکلیں آئیں تو جورہ تور بڑھتی ہے کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھڑ جاتے ہیں دام اکتر نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی ہے واہ 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 بہت اچھے نواز بھائی زندہ باد واہ 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 اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھڑ جاتے ہیں دام اکتر بہت اچھے اگر بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی ہے اور باپو کو ایک شیر بہت پسند ہے مطلع اور شیر عرض کرتا ہوں کہ تڑپ میں تو قصر کوئی نہیں ہے تڑپ میں تو قصر کوئی نہیں ہے مگر اس پر اثر کوئی نہیں ہے تڑپ میں تو قصر کوئی نہیں ہے مگر اس پر اثر کوئی نہیں ہے یہ شیر باپو کی پھر نظر کرتا ہوں کہ تڑپ میں تو قصر کوئی نہیں ہے مگر اس پر اثر کوئی نہیں ہے اور مزہ دیکھا میاں سچ بولنے کا مزا دیکھا میاں سچ بولنے کا جدر تم ہو ادھر کوئی نہیں ہے بھائے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ہیں نواز بھائی زندہ باد واہ 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 مزا دیکھا میاں سچ بولنے کا جدر تم ہو ادھر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ادھر کوئی نہیں ہے ایک مطلعہ ایک شعر اور حضر کرتا ہوں کہ رونے کی سزا ہے نہ رولانے کی سزا ہے رونے کی سزا ہے نہ رولانے کی سزا ہے یہ درد محبت کو نبھانے کی سزا ہے یہ درد محبت کو نبھانے کی سزا ہے اور شیر دیکھئے کہ نبھانے کی سزا ہے شہروں میں کرائے کے مکان ڈھونڈ رہے ہو یہ درد محبت کو نبھانے کی سزا ہے شہروں میں کرائے کے مکان ڈھونڈ رہے ہو یہ گاؤں کا گھر چھوڑ کے آنے کی سزا ہے بہت اچھے بہت اچھے شکریہ شکریہ رونک شکریہ نوادیش محبت آتی شکریہ 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 نوادیش رونے کی سزا ہے نہ رولانے کی سزا ہے یہ درد محبت کو نبھانے کی سزا ہے شہروں میں قرائے کے مکان ڈھونڈ رہے ہو یہ گاؤں کا گھر چھوڑ کے آنے کی سزا ہے آنے کی سزا ہے چار مصرے اور ارز کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے اور میرے چاروں پنگٹیوں کی بدنصیبی یا خوشنصیبی کہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہ کسی نہ کسی شہر میں کسی نہ کسی اسٹیٹ میں کسی نہ کسی ملک میں سچے ثابت ہو جاتے ہیں اور تازہ ہو جاتے ہیں شیر ارز کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے واہ 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 اور دوستو اب آپ سے گزارش کروں گا کہ تیار رہیے گا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے آپ کا ہے اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا واہ 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 جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چپیں اگلا نمبر آپ کا ہے بہت اچھے نواز واہ زندہ باغ واہ 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 شکریہ باپو حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے آپ پوچھیں تو بتانے میں مزہ آتا ہے واہ 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 مزہ آتا ہے وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو کیا کہنے وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتا نہ ہو بہت اچھا انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتا نہ ہو چند شیر اور آزر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے غزل ارض کرتا ہوں کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا گلا شکایت کو کہتے ہیں کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا اور باپو کے قدموں میں رکھتا ہوں یہ دو مصرے دو پنگتیاں دو لائنے شیر ارض کرتا ہوں کہ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ ساغر گلاس کو کہتے ہیں مینہ سراہی کو کہتے ہیں کہ جب پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا چھن سے گرا کیا تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں کیا کہنے تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں پھر کوچائے جانا سے کوئی زخم ملا کیا پھر کوچائے جانا سے کوئی زخم ملا کیا اور دوستو یہ میرا شیر مجھے بہت اچھا لگتا ہے شیر مولادہ فرمائے کہ پھر کوچائے جانا سے کوئی زخم ملا کیا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا اور باپو کی خدموں میں پھر ایک شعر رکھتا ہوں انا سوابیمان کو کہتے ہیں کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گردل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا چھن سے گرا کیا شیر ملہدہ فرمائے کہ چھالے تھے چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا چھن سے گرا کیا چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا مخمل کا تو تلو میں چُبھا کیا بھائی بہت اچھے نواز بھائی زندہ بھائی چھالے تھے انہ تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا مخمل کا تو تلو میں چُبھا کیا تلو میں چُبھا کیا ایک مطلع دو شیر حاضر کرتا ہوں باپو کا کمال یہ ہے کہ ہماری ٹیم میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سبھی لوگ ہیں باپو کا مشن ہے ایک تو اس مشن کی طرف بھی آتا ہوں کہتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے ایک اور ایک مطلع ایک شیر ارز کر دوں اس کے بعد ارز کروں گا کہ دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں دیکھیں باپو جو کچھ اپنی تقریر میں اپنے بھاشن میں اور اپنے پروچن میں کہتے ہیں کہ دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں ایک سے ہیں یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں ایک سے ہیں اور شیر ملعظہ فرمائیے کہ دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں ایک سے ہیں یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں اور دریا ہوں میں دریا ہوں میں بھید بھاؤ کو کیا جانوں دریاں ہوں میں بھید بھاؤ کو کیا جانوں میرے لیے تو دونوں کنارے ایک سے ہیں بہت اچھے بہت اچھے شکریہ دریاں ہوں میں بھید بھاؤ کو کیا جانوں کیا جانوں میرے لیے تو دونوں کنارے ایک سے ہیں اور جس کے دل میں تُو ہے مولا جس کے دل میں تُو ہے مولا اس کے لیے جس کے دل میں تُو ہے مولا اس کے لیے مندر مسجد اور گردوارے ایک سے ہیں بہت اچھے بہت اچھے شکریہ بہت بہت امکان کہتے ہیں سمبھاونا کو possibility کو کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے رمیش بھائی نے لندن میں ہندوستان بنا دیا یہ بڑا کمال ہے باپو کا آشروات باپو کی سرپرستی کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے اور دوستو باپو کی گفتگو باپو کی ویچار دھارہ ایک روشنی کا مینار ہے مایوسی کے حالات میں بھی ایک امید نظر آتی ہے شیر سنیے کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے وہ جو انپڑ ہیں وہ جو انپڑ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں وہ جو انپڑ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے بہت اچھے زندہ باغ زندہ باغ کیا کہنے بہت اچھے نواز بھائی زندہ باغ زندہ باغ شکریہ شکریہ کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے وہ جو انپڑ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے اور آخیر میں یہ دو پنگتیاں نظر کر کے تحفے میں دیکھے رمیش بھائی کی مشاعرے میں اس کا بھی سنبیلن میں اجازت چاہوں گا باپو عرض کرتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے وہ جو انپڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے اور ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہما تھے پر مگر ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہما تھے پر مگر آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے آپ کے سینے زندہ باد کیا کہنے ہیں نواز بھائی بہت بھائی واہ 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 بہت اچھے نواز بھائی زندہ باد بہت اچھے نواز صاحب زندہ باد بہت اچھے بہت بہت اچھے نواز صاحب زندہ باد آپ نے